لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کوئی کوئی جی اوٹ کر کے آتا ہے ایک دم سے اور پرماتما کے ساتھ پاس جانے کے لیے لالائت ہونے لگتا ہے سنتوں کے پاس پہنچنے لگتا ہے طبط کے پاس کی گھٹنا ہے ایک مرپا نام کا ایک لڑکا نئی سی آئیوں کا گیا انہوں نے سن لیا کہ پرماتما کے اوپر اٹوٹ سردہ ہونے چاہیے پرماتما کے اوپر اٹوٹ وشواس ہونا چاہیے درڑ وشواس ہونے سے جیو جل کے اوپر بھی چل سکتا ہے انہوں نے سوچا کہ ہاں ہو سکتا ہے سوچا لوگ سوچتے رہے اس گروہ کے پاس بہت سی سے بیٹھے ہوئے تھے ازاروں سن رہے تھے لیکن جیسے ہی انہوں نے سنا اٹھ کر کے چل دیا اور ندی کے اوپر سے چلنے لگا لوگوں نے دیکھا رہے یہ کیا ہو گیا ہم تو یہاں اتنے دنوں سے آ رہے تھے اتنے سال لگا دی اتنا ٹائم ہو گیا ہم نے تو کبھی ایسا نہیں کیا نہیں ہم نے کبھی ایسا سوچا نہیں ہم نے کبھی جل کے اوپر چلنے کی کوشش کی یہ آیا جو اور سیدھا ندی کے اوپر سے چلنے لگا کچھ لوگ اٹھے جو کئی ورسوں سے وہاں لگے ہوئے تھے کچھ لوگ جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو اس کے پاس بیٹھے ہوئے جو لوگ تھے ایسے ہی چل رہے تھے بہت سمیں بیٹھ گیا تھا سنتے رہتے کوئی سو جاتا کوئی اوٹ جاتا کوئی آسرم کے کاموں میں لگ جاتا کوئی ادھر ادھر کی باتوں میں لگ جاتا کوئی چرچہ چگلی کوئی راجنیتی میں لگ جاتا کوئی بس خوش کرنے کے لیے تعلیہ مجاتا رہتا پھر ایک دن انہوں نے سنا کہ پہاڑ سے بھی کود سکتے ہیں اگر درد وشواس ہو تو وہ گیا اٹھا اور سیدھا پہاڑ سے چلانگ لگا دی نیچے ایک دم سے کچھ بھی نہیں ہوا ان کو نہ چوٹ لگی کچھ بھی نہیں ہوا انہوں نے دیکھا کہ ایسے کیسے ہو گیا وہاں تک تو بات ٹھیک تھی کہ ندی کے اوپر چلے کنارے کے اندر ڈوب گئے جل میں پہاڑ سے کودنے کا رشک کون لے وہاں سے کودنے کا وچار کون کرے کوئی نہیں گیا وشواس وہی رہ گیا اندر میں جو درد وشواس ہے جب تک وہ پیدا نہیں ہوگا پرماتمہ آپ کے نزدیک بھی نہیں آئے گا اب تک تو آپ کے اندر یہی وشواس نہیں ہے کہ پرماتمہ مل بھی سکتا ہے یا نہیں مل سکتا کیا پرماتمہ کوئی وسطو ہے کیا کوئی پرماتمہ کوئی طاقت ہے کیا کوئی پرماتمہ کوئی روپ ہے یا اے روپ ہے پرماتمہ رام ہے یا کرسن ہے وشنو ہے سیو ہے ماجگ دمبا ہے لوگوں نے انت انت نام دیئے جتنی بھی بھاسائیں ہوئی سنسار کے اندر جتنے بھی وچار پیدا ہوئے جتنے بھی سنت پہنچے جس پرکار سے ایک ماں اپنے بچے کو نیا نام دے دیتی ہے ہر ماں اپنے بچے کو نیا نام دیتی ہے اسی پرکار سے سنتوں نے ان کو ایک ہر سنتوں نے ہر سنت نے اپنی طرح سے ان کو پکارا ہے اپنی طرح سے ان کو نام دے دیا ہے لیکن یہ سب نام کوئی کام کے نہیں ہے ان ناموں سے اوپر کا کھیل ہے وہ وہ انامی ہے جس کا کوئی نام نہیں ہے لیکن ان کو پکارنے کے لیے ان کو رٹنے کے لیے ان کو یاد کرنے کے لیے ان کا سمرن کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سہارا اس سے کہتا ہے اس لیے اس نام کو ایک سہارا مان لیا گیا اس کو ایک سبد مان لیا گیا اور خوز کی کوشش کی گئی لیکن وہاں ہم خوزنا ہی نہیں چاہتے موسیقی